انہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قول حششت فقبلت وانا صائم فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت لقد صنعت اليوم امر عظیم قول وما ہوا قلت قبلت وانا صائم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مزاج میں تیزی آئی تو میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بہت بڑا جرم کا لیا ہے فرمایا کیا ہوا وہ کون سا جرم عرض کیا کہ روزے کے حالت میں میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم پانی سے کلی کرو تو عرض کے یا رسول اللہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو فرما کہ پھر بوسہ لینے میں کیا حرض ہے اس سے روزے پر کیوں اثر پڑے گا صحیح ابن حبان حدیث نمبر پینتیس چوتالیس تو اس حدیث پاک سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزے کے حالت میں اگر اپنے آپن کنٹرول آدمی کر سکتا ہے تو بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے کوئی حرج نہیں اگر کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر اس احتراز ہی چاہیے